بسم اللہ الرحمن الرحیمی السلام علیکم دوستو ایک دفعہ سلطان صلی اللہ علیہ نے ایک دفعہ بھیس بدل کر مصر کے شہر کہرہ کے اندر ایک طبیب کی دکان پر کچھ سوکھی جڑی بوٹیاں لینے کے لئے گئے تو سلطان نے وہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا سلطان نے دیکھا کہ ایک بائیس سالہ دوجوان دورتا ہوا طبیب کے پاس آیا اور کہا طبیب صاحب آپ جلدی جلدی چلیں ایک نوجوان خود کو اپنے پیٹ میں خنجر مارنا چاہتا ہے اور ہم نے اس کو بڑی مشکلوں سے روک رکھا ہے اگر ہم نے اس کو بے ہوش نہ کیا تو وہ اپنی جان لے لے گا اس انکر سلطان بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر ایک نوجوان اپنی جان کیسے رہ سکتا ہے تو اتنے میں سلطان کے مو سے نکلنے والا سوال طبیب نے اس نوجوان سے پوچھ لیا کہ کیا وہ نوجوان پاگل ہے یا اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں جو خود کو مارنا چاہتا ہے تو اس نے کہا نہیں طبیب صاحب وہ نوجوان مسجد کا امام ہے بلکہ کہرہ شہر کے بڑے مدرسے میں بچوں کو عالی تعالیم سے منور کرتا تھا لیکن پتہ نہیں اجانک اس کی زندگی میں ایسا کیا ہو گیا کہ اس نے سب کو چھوڑ چھار دیا اور اب تو اپنی جان لینے پر تل گیا ہے یہ سنکر سلطان کے رونگتے کھڑے ہو گئے کہ آخر ایک امام مسجد جو کہ جوانی کی عمر میں دین کے راستے پر چل پڑا تھا اجانک اس کو آخر ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اپنی جان لینے پر تل گیا لہذا سلطان صلاح الدین آیوبی بھی طبیب کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلنے لگے اب طبیب آگے جا رہا تھا اور سلطان صلاح الدین آیوبی اس کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے جا رہے تھے وہ نوجوان طبیب کو ایک چھوٹی سی جھومپڑی کے اندر لے گیا طبیب بھی اس جھومپڑی کے اندر داخل ہوا اور اس نوجوان کو کچھ عدویات پلائیں اس کے بعد وہ امام مسجد بے ہوش ہو گیا سلطان صلاح الدین آیوبی جھومپڑی کے دروازے پر کھڑے اس نوجوان امام مسجد کو دیکھ رہے تھے سلطان صلاح الدین آیوبی اس وقت جھومپڑی کے اندر داخل ہو کر اس نوجوان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکتے تھے لہذا سلطان نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اگلے دن سلطان صلاح الدین آیوبی نے اپنے قریبی ساتھی علی بن سفیان کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت جاؤ دو سپاہیوں کو ساتھ لے کر فلان جھومپڑی کے اندر ایک نوجوان رہتا ہے اس نوجوان کو لوگوں نے رسیوں سے باندھا ہوا ہوگا تم انہیں کہنا کہ سلطان کا حکم ہے کہ اس نوجوان کو جو کہ امام مسجد بھی ہے اس کو باحفاظت سلطان کے سامنے حاضر کرو علی بن سفیان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جب وہ جھومپڑی کے اندر پہنچا تو سلطان کے مطابق وہ نوجوان رسیوں سے باندھا ہوا تھا علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ اس نوجوان کے جہرے پر بڑا ہی نور تھا بڑی بڑی داری تھی ظلفیں گھنی تھی لیکن اس کا ہلیا بلکل بکھرا ہوا تھا رسیوں کے ساتھ بندہ ہوا تھا وہ نوجوان کسی اجڑی ہوئی سر زمین سے کم نہیں تھا علی بن سفیان نے حکم دیا اور سپاہیوں نے اس کو اٹھا کر سلطان صلی اللہ علیہ نیوبی کی خدمت میں لے گئے سلطان صلی اللہ علیہ نیوبی نے اس نوجوان سے پوچھا بتاؤ تم کون ہو آخر تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا آخر یہ سب کیا ہے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا سلطان نے شاہی طبیب کو بلوانے کا حکم دیا شاہی طبیب آ گیا شاہی طبیب نے جب اس کا معاینہ کیا تو اس نے کہا سلطان محظم کوئی ایسی بات ہے جو اس کو اندر سے کھائے جا رہی ہے اب اس کے اندر جینے کی تمنہ ختم ہو چکی ہے پہلے اس کا علاج ہوگا اس کے بعد ہی یہ کچھ بتانے کے قابل ہوگا سلطان نے پوچھا کتنے دن لگیں گے اس نے کہا حضور دو دن کے اندر اندر ہی اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا شاہی طبیب نے اس کا علاج کیا اور دو دن کے بعد اس کو سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا سلطان نے پوچھا اے نوجوان بتاؤ آخر تم اپنی جان کیوں لینا چاہتے تھے آخر تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا حضور میرا نام ابو الحسن ہے میں کہنا شہر کے مدرسے میں پڑھاتا تھا میں ماں مسجد بھی ہوں لیکن میری زندگی میں ایک ایسا ڈرانہ خواب آیا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا سلطان معظم میں اس خواب کے بارے میں نہیں بتا سکتا ورنہ آپ مجھے ابھی اور اسی وقت فانسی کی سزا دیں گے یہ سن کر سلطان نے کہا خود کوشی کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے گناہ کا ازالہ کر کے اس دنیا سے اچھا رہ جاؤ یہ سن کر اس لاؤجوان نے کہا سلطان معظم اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتا ہوں اس نے کہا سلطان معظم میں کہہ رہا شہر کے اندر بچوں کو دینی تعلیم دینا تعدیتا تھا آج سے تین سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک غریب کسان کا بیٹا پڑھنے کے لئے آیا وہ کسان بڑا مہندی تھا بڑی مہنہ سے فصل اگا تھا اور فصل سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنے اکلوتے بچے کو بڑی مشکل سے تعلیم دلوا رہا تھا میں اس کے حالات اچھی طرح جانتا تھا اور اس کا بیٹا بھی بڑا مہندی تھا اس نے چاند ماہ کے اندر مدرسے کے سارے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنا نام پیدا کر لیا اسی مدرسے کے اندر سلطان معظم آپ کے محل کے اندر ایک اہم عہدے پر فیض ایک عہددار کا بیٹا بھی پڑھتا تھا اس نے اپنے باپ کو اس بات کی خبر دی کہ فلان کسان کا بیٹا ہر اے دن مجھ سے آگے نگلتا جا رہا ہے اور اس مرتبہ جو امتیانات ہمارے ہونے والے ہیں اس میں وہ ہم سب کو پیچھے چھوڑ دے گا اسی طرح تو میری بیستی ہوگی کہ میں سلطان کے محل میں موجود عہدداروں کا بیٹا ہوں اور میں غریب کسان کے بیٹے سے پیچھے رہ جاؤں تو سلطان معظم اس عہددار سے برداشت نہ ہوا اور اس نے سونے کے سکو کی تھیلی اٹھائی اور مدرسے میں پہنچ گیا اس نے وہ تھیلی میرے سامنے رکھی اور کہا کہ تم نے کوئی ایسا طریقہ کھیلنا ہے کہ جس سے وہ بچہ امتیانات میں نہ پہنچ سکے اور میرا بیٹا اس سے آگے نکل جائے تاکہ میری عزت برقرار رہے میں میں اسے کہا کہ میں رشوت نہیں لے سکتا اس نے کہا یہ رشوت نہیں ہے اس نے مجھے کہا کہ یہ نیت میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہاری بوڑی ماں بہت بیمار ہے لیکن تمہارے پاس اس کا علاج کرانے کے لئے ایک سکہ بھی نہیں جتنی تمہیں مدرسوں سے ترخواہ ملتی ہے اس سے تو تمہارے گھر کا گزارہ بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے لہذا تمہیں یہ سکے لینے چاہیے سلطان معظم جب میں نے اپنی ماں کو درپتا ہوا دیکھا تو میں نے اگلے دن اس کی بیشکش کو قبول کر لیا جو جو واق گزرنے لگا امتحانات کے دن قریب آنے لگے امتحان کا دین آ گیا بڑے بڑے مدرسوں سے علماء آئے اور انہوں نے بچوں کا امتحان لیا لیکن میں نے ایک ایسا طریقہ کھیلا کہ اس میں غریب کسان کا بچہ امتحان دینے نہیں آسا گا سلطان معظم میں نے ایک آدمی کو کہا کہ تمہیں میں پانچ سکے دوں گا فلاں دن ایک بچہ مدرسے میں اپنی چاند کتابوں کے ساتھ آ رہا ہوگا تم اس کو اٹھا کر جنگل میں کسی دراخ کے ساتھ بان دینا جب امتحان کا وقت ختم ہو جائے تم نے اس کو آزاد کر دینا سلطان معظم اس نوجوان کو میں نے پانچ سکے دیے اور اس نے اپنا فرض نبایا اس رضا جب غریب کسان کا بیٹا مدرس سے پہنچا تو مدرسہ بند ہو چکا تھا امتحانات ختم ہو چکے تھے اور اس عہدے دار کا بیٹا پہلی پوزیشن حاصل کر چکا تھا سلطان معظم لیکن اسی دن ہی مجھے اس بچے کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کیونکہ اس کا غریب باب بھی اس کے ساتھ رو رہا تھا اس کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے بہت پڑی غلطی کر دی مجھے اسی دن اپنے کیے پر پشتاوا ہونے لگا لیکن شاید اس وقت میرے پاس سکے موجود تھے اور میرے اندر تھوڑا بہت غرور آ چکا تھا لہذا میں نے ان سے معافی نہیں مانگی اور اپنی آنا میں رہا آواق گزرنے لگا اور اس بچے نے مدرسے میں آنا بند کر دیا تھا جب تقریباً دو ماہ گزرے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جا کر اس بچے کو دوبارہ مدرسے میں آنے کی دعوت دوں تاکہ وہ دوبارہ محنت کر کے اگلے سال ہونے والے امتحانات میں اپنی کارکردگی دکھا سکے سلطان مرزم جب میں اس غریب کسان کے گھر پہنچا تو میں نے کہا امام صاحب میرے بچے کی قسمت میں شاید یہی لکھا تھا اب میرے بچے کے پڑھنا نہیں جتنا میں نے کمایا تھا اپنے بچے پر لگا دیا جو میرے پاس زمین کا بھی ٹکڑا تھا جو میں نے اپنی بچے کی پڑھائی کے لئے بیج دیا تھا اب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں لہذا میرا بچہ کہہ رہا کہ بازار کے اندر بھیک مانگتا ہے سلطان مرزم جو بچہ آنے والے وقت میں شاید بڑے بڑے عہدے پر تائنات ہوتا لیکن جب میں بازار کے اندر پہنچا تو وہ بچہ بڑے بڑے عہدداروں کے بڑے بڑے تاجروں کے جوتے صاف کر کے سکھے کما رہا تھا سلطان مرزم میں نے اسی دوران ایک اور منظر دیکھا میں نے دیکھا کہ جوتہ صاف کرتے ہوئے ایک تاجر کے کپڑوں پر اس کے گندے ہاتھ لگ گئے تو تاجر نے اسے زوردار لات ماری اور وہ بچہ زور سے دیوار پر لگا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا سلطان مرزم یہ سارا منظر دیکھ کر میرے راؤنٹے کھڑے ہو گئے میرا دل پھٹنے لگا میں نے اپنے آپ سے کہا یہ میں نے کیا کر دیا میں نے اس معصوم بچے کی تو زندگی برباد کر دی یہ کیا ہو گیا سلطان مرزم میں دوڑ کر اس بچے کے قریب گیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا امام صاحب میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ آپ مجھے امتحانات میں کبھی نہیں آنے دیں گے کیونکہ میں نے آپ کی اور اس عہددار کی باتیں سن لی تھی لیکن میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنی افادت کر سکتا تھا لیادہ آپ میرے گنے گار ہیں آپ مجھے یہاں مرنے کے لئے چھوڑ دیں اور مجھے ہاتھ تک نہ لگائیں مجھے آپ سے نفرت ہے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا سلطان مرزم اس بچے کی آنکھوں میں موجود نفرت نے مجھے مزید توڑ کر رکھ دیا بس اس کی باتوں نے میرے دماغ پر اتنا اثر کیا کہ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار دوں اپنے ٹکڑے کر ڈالوں میری غلطیاں کچھ کم ہو سکیں تاکہ میں اپنے گناہوں کا ازہ نہ کر سکوں یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ اور سارے درباریوں کے آنکھوں سے آنسوں نکل گئے یہ سارا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لئے تو پورا محل ہل گیا سب لوگ ایک دوسرے کے موں کو تک رہے تھے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ کے آنسوں سے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں اس امام مسجد کو توڑ رہے تھے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا اس کی یہ غلطی نے اس معصوم بچے کی زندگی کو اجار کر رکھ دیا سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ نے کہا امام صاحب تم جانتے ہو کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر میرا رب چاہتا تو تمہاری ماں تمہارے پاس جتنا پہاڑ جتنا سونا ہونے کے باوجود حیات نہ رہتی اور اگر میرا رب چاہتا تو تمہارے پاس ایک سکہ بھی نہ ہوتا تو تمہاری ماں زندہ باجاتی لیکن اب تمہاری اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں اس کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ نے اسے کہا کیا وقت آ گیا ہے کہ تم اس بچے سے جا کر معافی مانگو اس کے دل میں اپنے لئے نفرت ختم کر دو اسے مدرسے میں لے کر آو میں اس کا وظیفہ مقرر کرتا ہوں اس کے تمام اخرجات فرقار ادا کرے گی اور اس کو عالی تعلیم دلوانے کا ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی اس نے کہا سلطان محظم یہ سب کرنے کے لئے وہ بچہ مجھے کبھی کہہ رہا شہر کا یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ نے کہا اس کی ذمہ داری مشور رہ گئی اس کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے اس بچی کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کو معاف کرنے پر مجبور کر دیا اور اس کے بعد وہ بڑے مدرسے میں عالی تعلیم حاصل کرنے لگا اور اس کے بعد وہ گہرا شہر کا قاضی بڑا اور اس کے انصاف سے بڑے بڑے زمیدار بڑے بڑے کلدار ڈار جاتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کو بڑے بڑے مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا